ہیلو فرینڈز تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسیسنس کریڈ اوڈیسی کے بارے میں اسیسنس کریڈ اوڈیسی اسیسنس کریڈ سیریز کی لیٹسٹ گیم ہے اور اس کی ایکزیکٹ ریلیز ڈیٹ ابھی سامنے نہیں آئی لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس کو 2018 کے انڈ میں یا پھر ارلی 2019 میں ریلیز کیا جائے گا اس گیم کا ٹیزر ریلیز ہو چکا ہے لیکن اس سے کچھ خاص ڈیٹیل سامنے نہیں آتی اس گیم کا ٹیزر ریلیز ہو چکا ہے اور یہ اسیسنس کریڈ اوریجنز کا سیکل بھی ہو سکتا ہے تو آج کل بیٹل رویال گیمز کا بھی زیادہ ٹرنڈنگ پہ ہے اور ابھی ورلڈ وار 3 کے نام سے ایک نئی بیٹل رویال گیم ریلیز ہونے والی ہے اس کو 2018 میں ہی ریلیز کیا جائے گا اور یہ صرف سٹیم پر ہی اویلیبل ہوگا اس گیم کو فارم 51 سٹوڈیوز کی طرف سے ڈیولپ کیا گیا ہے بیجستہ نے اپنے لیٹس ٹوچ سٹریم میں اپنے نئے فال اوڈ گیم کو ریویال کیا اور اس گیم کا ٹیزر ریلیز ہو چکا ہے لیکن ٹیزر سے ڈیٹیلز کے بارے میں کچھ خاص اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اور یہ گیم بھی کافی جلد ہی ریلیز ہونے والی ہے بات کرتے ہیں گیمنگ سمارٹ فون ٹرینڈ کے بارے میں تو پہلے ریزر فون لانچ ہوا تھا جو کہ کافی حد تک سکسیسفل بھی رہا پھر شاومینی گیمنگ مارکیٹ میں اپنی قسمت آزمائی کی اور بلیک شارک کے نام سے سمارٹ فون لانچ کیا جو کہ ایک گیمنگ ڈیڈیکیٹڈ سمارٹ فون تھا اور اب اسز روگ اپنا گیمنگ سمارٹ فون لانچ کرنے والا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہوگا اور اس میں کافی ساری فیچرز ہوں گے اور اگر اس کی پرائس افورڈیبل ہوئی تو یہ نینٹینڈو سوچ کیلئے ایک بڑا کمپیٹیٹر ثابت ہو سکتا ہے میں اس طرح کی ہیلپول اور گیمنگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تو پلیز اگر آپ کو میرے کنٹینٹ پسند آتا ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا